اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ تمام لوگوں کا کہ آپ اپنی قیمتی وقتوں میں سے بخ نکال کر میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں جس انسان کی بھی نیند پرسکون نہیں ہوتی یقین مانے اس کی لائف بھی پرسکون نہیں ہوتی نین نہ آنا پرسکون نین نہ آنا ڈیپ سلیپ میں نہ جانا اس وقت ایک نارمل سی پرابلم بنتی جا رہی ہے بے شمال لوگ اس پرابلم میں مبتلا ہو رہے ہیں اور پورے ورلڈ کے اندر اس طرح کی پرابلمز کو لوگ فیس کر رہے ہیں آج میں آپ کو ایک خاص قسم کی ٹیکنک بتاؤں گا ڈیپ سلیپ میں جانے کی انشاءاللہ تعالی جب آپ اس طریقے پر عمل کریں گے اس میتھڈ پر عمل کریں گے تو بہت جلد آپ پرسکون نین میں جانا شروع ہو جائیں گے چند مند کی توجہ کرنے کی وجہ سے آپ ڈیپ سلیپ میں چلے جائیں گے پرسکون نین سونے لگیں گے اور پرسکون نین سونا کتنا ضروری ہے ہمارے لئے یہ تو آپ جانتے ہی ہیں یاد رکھئے گا نین نہ آنا اس کے پیچھے بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں اور سچ تو یہ ہے کہ پرسن ٹو پرسن الگ الگ وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن چند ایک وجوہات کا میں ذکر کروں گا اور اس کے بعد پھر میں آپ کو وہ ٹیکنک سکا دوں گا جس ٹیکنک پر عمل کر کے آپ چند ہی منٹوں میں پرسکون نین میں جانا شروع ہو جائیں گے نین نہ آنے کی کچھ وجوہات ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق فیزیکل لیول پر ہوتا ہے نین نہ آنے کی کچھ وجوہات ایسی ہوتی ہیں جس کا تعلق ہمارے جسم کے اندر کیمیکل انبیلنس ہونی کی وجہ سے ہوتا ہے جو کہ آپ کو آپ کا ڈاکٹر ہی صحیح طریقے سے اس معاملے میں گائیڈ کر سکتا ہے اب میں ڈاکٹر تو ہوں نہیں کہ آپ کو نین نہ آنے کے لیے کوئی میڈیسنز دوں ہم تو سرسری طور پر اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نین نہ آنے کے پیچھے کون کون سی وجوہات ہو سکتی ہیں نین نہ آنے کے پیچھے ایک سب سے اہم ترین وجہ اور وہ وجہ ہے نیگیٹیف تھوٹس اوور تھنکنگ بہت زیادہ منفی سوچنا بیٹھے بیٹھے ماضی میں سوچتے جانا سوچتے جانا مستقبل کے بارے میں سوچتے جانا سوچتے جانا اور فیوچر کے بارے میں کچھ ایسی سوچوں کو اپنے ذہن پر حاوی کر لینا اپنے مائن پر حاوی کر لینا اپنے کونشس پر حاوی کر لینا اور اپنے سب کونشس کو پرگرام اس طرح سے کر دینا کہ اس فیوچر کا سوچ کر پھر ہمیں انزیٹی ہونا شروع ہو جائے تو اس نین نہ آنے کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ نیگیٹیف تھوٹس ہیں جن سے ہمیں نجات حاصل کرنی ہی کرنی ہے اگر ہمیں اپنی لائف کو پوزیٹیف کرنا ہے اور ہمیں پوزیٹیف رہنا ہے اگر ہم سوتے ہوئے بہت زیادہ نیگیٹیف سوچیں گے تو اس سے ہماری نین متاثر ہو سکتی ہے اگر ہم اپنی لائف کے اندر تھوڑی سی بلکل تھوڑی سی آہستہ آہستہ چینجنگ کرنا شروع کر دیں اپنے بہیوئیر میں اپنے انداز میں اپنے رہنے سینے میں اپنے کھانے پینے میں تو ہم ہیلدی ہو سکتے ہیں کوشش کیا کریں کہ جب آپ کے سونے کا ٹائم ہو تو سونے سے پہلے پہلے کھانا کھا لیا کریں این سوتے ہوئے ٹائم پر کھانا نہیں کھایا کریں مکمل طور پر کوشش کیا کریں کہ جب آپ کا سونے کا ٹائم ہو سلپ کا ٹائم ہو آرام کرنے کا ٹائم ہو تو کسی ایسے انسان سے بات مت کیا کریں جس سے کوئی لڑائی جھگڑا ہو کوشش کیا کریں سونے سے پہلے ایسی چیزوں پر ڈسکس نہ کریں جس سے ڈپریشن جو انزیٹی کے چانسز بڑھ سکتے ہیں کوشش کیا کریں کہ سوتے وقت بلکل این سوتے وقت کافی اور چائے کا استعمال بھی نہیں کیا کریں بلکہ سونے سے کافی دیر پہلے اگر آپ نے پی نہیں ہو تو آپ پی لیا کریں بہت سائے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ سونے سے دس ون پہلے وہ کافی اور چائے پی رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں نین نہیں آتی تو تھوڑی بہت چینجنگ تو آپ کو بھی کرنی ہوگی اپنی لائف کو بہتر کرنے کے لیے اور اپنی نین کو بہتر کرنے کے لیے اور ڈیپ سلیپ میں جانے کے لیے اب میں آپ کو پریکٹس بتا رہا ہوں مختصر طور پر مختصر طور پر مختصر ویڈیو ہے مختصر پریکٹس بتا رہا ہوں آج سے عمل کریے گا ڈیپ سلیپ میں جانا آپ شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ اور اس ایکسرسائز کو کرنی کی وجہ سے اس پریکٹس کو کرنی کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے نیگٹیف تھورٹس بھی کم ہونا شروع ہو جائیں گے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے سونے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے مکمل طور پر سیدھا ہو کے لیڑ جانا ہے جب آپ مکمل طور پر سیدھا ہو کے لیڑ جائیں تو چند مرتبہ گھیری سانس لیجئے گا سانس لینے کا عمل آپ کا ایسا ہونا چاہیے کہ آپ جب سانس لے رہے ہو تو مکمل طور پر وہ سانس آپ کے پھیپڑوں میں سے ہوتی ہوئی آپ کے پیٹ میں جمع ہو جائے اس طریقے سے دیکھئے گا چند مرتبہ سانس لینے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے جسم کا ایک اہم پارٹ ہے اور وہ ہے آپ کا تھم انگوٹھا یہ انگوٹھا دیکھ رہے ہیں بچپن سے آپ دیکھتے ہوئے چلے آئے ہوں گے اپنے اس انگوٹھے کو میں بھی دیکھتے رہتا ہوں اب آپ نے کرنا ہے کیا ہے اب آپ نے کرنا ہے یہ ہے کہ جب آپ لیڑ جائیں تو اس کے بعد آپ نے تصور کرنا ہے اپنے سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کا دیکھیں یہ میرا سیدھا ہاتھ ہیں اب آپ کو کس الٹا ہاتھ نظر آ رہے ہیں یا سیدھا ہاتھ نظر آ رہے ہیں یہ میں نہیں جانتا ہے اس وقت کیونکہ میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں لیکن یہ میرا سیدھا ہاتھ ہے رائٹ ہینڈ ہے میرا تو آپ نے رائٹ ہینڈ کے انگوٹھے کو تصور میں لے آنا ہے اور مکمل طور پر پرسکون ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ کو آپ کا سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا نظر آ رہا ہے آپ اپنے انگوٹھے کو دیکھ رہے ہیں اور جیسے ہی اس کا تصور قائم ہو جائے گا ہو جائے گا پندرہ بیس سیکنڈ میں پچیس سیکنڈ میں نو پرابلم اس کے بعد آپ نے اپنے کانشس مائنڈ کے اندر کمانڈ دینی ہے اور کیا کہنا ہے کیا افرمیشن دینی ہے آپ نے آپ نے کہنا ہے I am relax I am successful I am happy آنکھیں آپ کی بند ہوں گی تصور آپ کے انگوٹھے کا ہوگا انگوٹھے کا ہوگا انگوٹھے کو آپ دیکھ رہے ہوں گے اور آپ کہہ رہے ہوں گے I am relax I am happy I am successful I am relax I am happy I am successful I am relax I am happy I am successful یہ افرمیشن آپ نے 21 times دینی ہے مکمل طور پر relax ہو کر مکمل طور پر پر سکون ہو کر آپ نے اس افرمیشن کو دھورانا ہے 21 times بس اس کے بعد پھر آپ نے مکمل طور پر relax ہو جانا ہے اور اپنے آپ کو یہ کہنا شروع کرنا ہے یہ کہنا ہے آسان الفاظ میں بتا رہا ہوں برحال اس کا پورا ایک پروسس ہے جو تقریباً ایک سے ڈیرھ گھنٹے کے شیشنز کے اندر میں بقاعدہ طور پر اس کو کر کے بھی دکھاتا ہوں کرواتا بھی ہوں ابھی تو میں مختصر طور پر بتا رہا ہوں تاکہ بے شمال لوگوں کو فائدہ ہو سکے ڈیٹیل میں اگر آپ اس چیز کو سمجھا چاہتے ہیں تو آپ کو میرے پریویٹ شیشنز کو جوائن کرنا ہوگا تو اسی ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں اور اوروں کو بھی اس سے فائدہ پوچھوائیں جب آپ ٹوئنٹی ون ٹائمز یہ کہہ چکے ہیں اور اس پروسس سے گزر جائیں تو پھر آپ نے پوری باڈی کو ریلیکس کرنا ہے اور اپنے آپ کو کہنا ہے کہ میں مکمل طور پر ریلیکس ہوں میری ہر سانس کے ساتھ میرا پورا جسم ریلیکس ہوتا جا رہا ہے ہلکہ پھلکہ ہوتا جا رہا ہے میں ہیپی ہوں میں ریلیکس ہوں میں سیکسس فل ہوں اور میں مکمل طور پر صحت مند ہوں اپنے آپ کو ریلیکس کرتے چلے جانا ہے پانچ مند کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ ڈیپ سلیپ کے اندر جانا شروع ہو جائیں گے آپ پر نین تاری ہونا شروع ہو جائے گی چند دن تک اس پریکٹس کو آپ کر لیں پھر آپ دیکھئے گا جیسی آپ پریکٹس سٹارٹ کریں گے ابھی آپ پریکٹس پوری کربی نہیں پائے ہوں گے آپ کو نین آ جائے گی آپ سو جائیں گے اور سونے کے بعد جب آپ اٹھیں گے تو بلکل فریش ہوں گے بلکل ریلیکس ہوں گے مکمل طور پر ہیپی ہوں گے اور مکمل طور پر چارج ہوں گے مکمل طور پر انرجائز ہو چکے ہوں گے یاد رکھئے گا جب آپ کی نین پر سکون ہوگی نین آپ کی اچھی ہوگی تو آپ اپنی زندگی کے ہر کام کو بہتر طریقے سے نباہ پائیں گے اچھی ریلیشنشپس قائم کر پائیں گے بہترین بزنس کر پائیں گے بہترین طریقے سے سٹیڈی کر پائیں گے بہترین طریقے سے ایکسرسائز کر پائیں گے اور اس دنیا کے اندر اگر آپ ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں سیکسس فل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کامیابی کو بھی حاصل کر پائیں گے پر سکون نین بہت ضروری ہے ہر انسان کے لئے اپنی نین کو بہتر کریں تاکہ آپ کی لائف بہتر ہو سکے آپ کی صحت بہتر ہو سکے اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں آدھر کیے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ